امید ہے آپ سب خیالیت سے ہوں گے چھٹھا ہوئے آج کا ٹاپک جو ہے وہ بہت سے ایسے دوسر ہیں جو مجھ سے رابطہ کر رہے ہیں اور بار بار ایک ہی سوال کر رہے ہیں کہ آپ جب پاکستان چلے گئے تو آپ نے رابطہ کرنا بھی کم کر دیا اور اوپر سے آپ نے جو ریسپانس دے رہے تھے وہ ریسپانس بھی کم ہو گیا ہم یہاں پر آپ سے ملنا چاہ رہے ہیں کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں ہم آپ کے سامنے علاقات کیسے کر سکتے ہیں تو اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا گائٹ کر دی یہ ویڈیو ان کے لیے بن رہی ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ چکے پلیز میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں ان دوستوں کے ساتھ جن دوستوں کو انفرمیشن میں دلچسپی ہو جیسے کہ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں حاظر مریجان کا فلائک یہ فلائک لگانے کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے دنوں ایک ہفتے سے تقریبا میں پاکستان آیا ہوں اور یہاں پر مسلسل جو ایک پریشانی مجھے فیز کرنی پڑھ لی تھی وہ یہ تھی کہ یہاں پر لائٹ کا بڑا اشیو ہے اور میں جہاں رہتا ہوں وہاں کا ٹاسپارنم بھی خراب ہو گیا تھا اور مجھے مجبوراں کہیں اور جا کر ویڈیو شوٹ کرنا پاسیبل نہیں ہو رہتا ہے اس لئے میں نے ویڈ کیا اب وہ الحمدللہ سب کچھ بہتر ہو گیا ہے تو آپ کے ساتھ میں کچھ باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سے ایسے دوستے جب مجھ سے یہ ریکسٹ کر رہے ہیں کہ جب بزنس ٹی آر سی ملنا بند ہو گئی ہے تو سٹوڈنٹ کی ہماری ایج نہیں ہے ہم وہاں پر کیسے جائے اور کیا طریقہ ہمارے لئے ہو سکتا ہے تو ان کے لئے یہ ویڈیو وہ غور سے اس بات کو سننے میںیں اور ویڈیوığı جو ہے وہ پوری شروع سے لےکر انٹ تک دیکھیں اس میں کچھ ایسے باتیں ہوتی ہیں جو آپ سکپ کرتےί ہیں وہ آگے سے لایتی ہے اور بعد میں آپ مجھ سے وہاں وہی سوال ویڈیو کے ذریقے پوچھتے ہیں کمنٹس کے ذریقے پوچھتے ہیں میل کے ذریقے پوچھتے ہیں ورڈ سپ کے ذریقے پوچھتے ہیں میسنجر کی ذریقے پوچھتے ہیں تو ان چیزوں کا مجھے بار بار ریپلائی دینا پڑتا ہے حالانکہ وہ میں نے اپنی ویڈیوز میں بتایا ہوں تو ٹاپک یہ ہے کہ آیا بزنس ٹی آر سی نہیں مل رہی بلکل نہیں مل رہی بزنس ٹی آر سی بند ہو گئی آپ کتنے عرصے کے لئے بندیں گوشے بھی نہیں پتا یہاں پر جو میں پاکستان میں آیا ہوں یہاں پر زیادہ تر جو میلے دوست ہیں میلے کلائنٹس تھے میں ان کے ساتھ رابطے میں تھا لیکن کچھ ایسی وجوہات کی وجہ سے میں نے ان سے رابطہ کم کر دی ختم نہیں کیا یاد رکھیے گا ختم نہیں ہوا صرف کم کر دیا کم کرنے کا یہ مطلب نہیں تھا کہ میں ان کو ریسپونس نہیں دی رہا تھوڑا سا لیٹ ریسپونس میرا جا رہا تھا لیکن جا رہا ضرور تھا اچھا میں نے ٹاپک یہ تھا کہ ویڈیو بنانے کا مقصد کیا اور آیا ایسا کیا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں جس میں آپ لوگوں کے لیے آسانتیا پیدا ہو دیکھیں آزرویجان کا جو انویٹیشن کے بہاب پر یہ سٹیکر ویزا لگتا ہے سٹیکر ویزا سکس ونس کے لیے بھی لگتا ہے ونیاں کا بھی ہوتا ہے اور تھری ونس کا بھی ہوتا ہے تھری ونس کے سنگل ایڈری یہ آپ یہاں سے جب جائیں گے آزرویجان کو آزرویجان میں آپ تھری ونس کے لیے ویلیڈ ہوں گے سٹیکر ویزے کے لیے اور جیسے آپ کی ویلیڈی ختم ہوگی تو آپ اسی وقت اپلائی کر سکتے ہیں دوبارہ پی آر سی کے لیے آٹھ مہینے کے آپ کو پی آر سی مل سکتے ہیں یہ جو انویٹیشن ہوتا ہے یہ آتا ہے پرسنل ٹرک پر کوئی کمپنی آپ کو سپانسر کر سکتے ہیں کوئی ادارہ آپ کو سپانسر کر سکتا ہے اور وہاں پر جاہاں ان کے بہاب پر آپ سپانسر لیٹر لے کر آپ آزرویجان ایمبیسی جاتے ہیں اسلام آباد میں اسلام آباد میں آپ نے کیا گھرنا ہوتا ہے جیسی اسلام آباد آپ جاتے ہیں آپ نے ہوتل ریزویشن اور ٹکٹ ریزویشن جو ہوتی ہے کنفرم نہیں ہوتی یہ ڈمی ہوتی ہے ہوتل بھی ڈمی ہوتی ہے اور ٹکٹ بھی ڈمی ہوتی ہے یہ دونوں چیزیں آپ نے جا کر اپنے سپانسر لیٹر کے ساتھ انہیں دینا ہوتا ہے وہ آپ کو ایزیلی سٹیکر ایک دو سے چار دن پروسس ٹائم ہوتا ہے وہ آپ کو دے دیتے ہیں ان بیسے کی جو فیس ہوتی ہے원이 چанизی非س ڈالار ہے وہ آپ نے ادھر پی کرنا دیتے ہیں سپانسر کی فیس سے وہاں الگ ہیں سپانسر کی فیس ایسی ہے کہ آپ نے اگر سکس مắng کا снکار چاہیے انتابعی چاہیے تو انتابعی پر خودسط ہوتا ہے کہ یہ سکس مان کی اگر سٹیکر بھیجی آپ کو ٹکٹ زائ کے لیٹرے ہیں اگر آپ ون ایئرگا کرتے ہیں تو ون ایئرگا ملے گا اگر آپ تھر منک کا کرتے ہیں تو یہ ان دوستوں گلیں گے جو یہاں سے جانا چاہتے ہیں اور وہ وہاں پر سٹوڈنٹوں کی کچھ ایسے ایج ہے جو ایج بہت اب اب ہے تو ان کے لیے تو صرف ایک ہی چوائس ہے وہ چوائس یہ ہے کہ وہ سپانسر کیا لیے میں انویٹیشن وہاں سے مانگوائے اور اپنے لیے سٹیکر ویزا پلائے گئے اگر اس میں آپ کو میری ہلپ چاہیے تو میں آپ کے ساتھ ہوں میں آپ کی ہلپ کروں گا اور جس طریقے سے آپ کو میرے بارے انویٹیشن کی بارے میں مجھ سے پوچھنا ہے آپ مجھے کمنٹس کر سکتے ہیں میل کر سکتے ہیں میسنجر بھی بتا سکتے ہیں ویڈسپ بھی بتا سکتے ہیں میں ان دوستوں کو ضرور بتاؤں گا تو امید ہے آپ کو یہ انفرمیشن پسند ہے جی تو ویڈیو ختم گھنے سے پہلے آپ کو انسی ریکویسٹ چیکرے پلیز میرے چینل کو لائک کریں سبسکر کریں شیئر کریں ان دوستوں کے ساتھ جن دوستوں کو انفرمیشن میں دلچسپی ہو تو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ